اگر دوستو آپ کا امس چوہان آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوگان چینل ایک سیسکرابر کشنلال دھو بھی جی ان کا کوشن ہے برینڈڈ جینز اور کوٹن کی شرٹ کو کون سے کیمکل سے واش کریں کیسے کریں اور ہوتل میں کون سا کیمکل یوز کریں لونڈری کے اندر تو دوستو پرپیکٹ چیز یہ ہے کہ اگر کپڑے میں زیادہ دکت نہیں ہے کوئی ایسا اسٹین یا اسٹیپ کی کوئی دکت نہیں ہے تو آپ کو واش کرنے کے لیے لائٹ سے لائٹ جو ڈیٹر جن یوز کرنا چاہیے اس میں جیسے نونانک ہے ایجی ہو گیا جنٹل ہو گیا اسی طرح جو انڈریسٹری میں جو نون کاسٹک لیکوڈ شوپ نونانک این آئی ڈی ہی یوز کریں کیونکہ مہنگے سے مہنگا کپڑا کپڑے بہت مہنگے ہوتے ہیں کیسا بھی کپڑا لے لو باقی کچھ پروڑم جب ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کپڑے کی سپورٹنگ کریں سپورٹنگ خاص کر کیا ہوتا ہے کی کولار کپ اور پینٹ کی جو پوکٹ بغیر ہوگی ان پہ آپ سپورٹنگ کر کے اس کے لیے سب سے بہشن ہوتا ہے اسٹین اوپ کی آپ کسی بھی کپڑے کا جیسے کولر یہ کولر زیادہ گندہ ہو جاتا ہے اس پہ آپ سابون لاؤ کے برش ماریں گے برش ماریں گے تو زیادہ برش مارنے سے اکثر یہ یہ ہوتا گھروں میں بھی اور ڈائیکلینڈ لونڈری والوں کا بھی کی کپ کولر پر اسے برش مارا جاتا ہے اس کو بلکل ساپ کرنے کے لیے اس کو ایجی کرنا ہو تو اس کو بہت ہی آسانی سے نکالنے کے لیے ٹورٹس بیچ لیں کیونکہ جو دانس ساپ کرنے والا ویسٹیج کوئی پڑھا ہو آپ کے پاس اور اس پہ اسٹین اوپ لگائیں ہلکا سا اور اس کو ہلکے ہاتھ سے رب کریں آسانی سے تیل چکنائی کالا پن جو بھی اسٹین ہے وہ نکل جائیں گے اٹھ کے اٹھ کے جو بھی سب نکل جائیں گے تو آپ جو بھی اس ٹائپ کے جو کپڑے ہوتے ہیں کہیں بھی آپ کپڑے کسی کرو میں سب سے پہلے پروٹی پہ لیتا ہوں اس میں این آئی ڈی نون کاشٹک لیکوڈ شوٹ ٹرانسپینٹ ہوتا ہے ایک طرح کا یہ کپڑوں کا شیمپو ہوتا ہے کپڑوں کی لائپ کو بہت زیادہ آگے تک بڑھاتا باقی ہیجرڈ گیمکل کرنے کو تو آپ کاشٹک واشٹک دنیا بر کے جو کرتے ہیں لیکن نہیں وہ گلت ہے پر فیکٹ چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو آپ سوڑا کم سے کم یوز کرنے کی کوشش کریں کپڑا زیادہ گندہ ہو اور نورمل آپ کو واش کرنا ہے کیونکہ ہوتلوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں خاص کر کسٹومر کے وہ تو گندے ہوتے نہیں جاتے جو وہاں کی جو بیڈ سیٹ یا پلو یا اس ٹائپ کے جو کپڑے ہوتے وہ گندے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو وائٹ کپڑے ہیں تو آپ اس پہ ہائپو یوز کر سکتے ہیں بلیچ یوز کر سکتے ہیں لیکن کم ماترہ میں آپ کو وہ بھی سیمی بلیچ کرنا سیمی بلیچ میں کیا ہوتا کہ کچھ آپ نے جیسے بلیچ لیا یا ہائپو لیا اس میں تھوڑا سا ایش ٹک ایسی یعنی اس کے اندر ہلکا سا آپ اس میں سوڑا ایش ڈالیں یعنی اس جو بھی آپ نے کلورن یکت کوئی بھی لیا جیسے آپ نے ہائپو لیا یا اس میں بلیچ لیا ہے آپ نے مان لو پانچ لیٹر پانی کے اندر سو گرام ہائپو ڈالا ہے یا بلیچ ڈالا ہے تو آپ اس کے اندر پچاس گرام سوڑا ڈالیں وہ سیمی بلیچ ہوگا اس کے اندر آپ وائٹ کپڑوں کو کر سکتے ہیں اور ایمیج ایٹ کیونکہ اس ٹائپ کا تو کوئی داگ ہوتے نہیں ہے چھوٹے موٹے ہلدی والدی کے داگ ہوتے وہ نکل جاتے ہیں اور ہم سے نکل جاتے ہیں باقی اس میں اوائل کے داگ ہیں اوائل کے داگ کے لیے کیونکہ اب ہوتل میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو ہوتل والوں سے بولیے کہ اس کے لیے ریزی سکور اینڈ ریزیل کمپنی کا اس سے تیل بھی نکل جائیں گے اور دنیا بر کے بہت سارے داگ ہیں جو ہلدی کے گھٹکے کے پان کے کورڈنگ کے جو کری وری کیسے بھی جو داگیں سب نکل جاتے ہیں اس سے تو تھوڑا مہنگا بے شک ہوتا ہے لیکن لگتا کم ہے بات ساری گھوم پھر کے وہیں آتی ہے سستہ پڑکٹ کر رہے ہیں کپڑوں کو بھی ایک طرح ہم خطرے میں ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں کہ مان لو کل کو کوئی پروڑم ہوئی تو جواب دائی ہماری ہوتی ہے کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں تو دوستو اور جو ڈائنم یعنی جنس جنس کے اوپر کبھی بھی برش نہ لگائیں لگائیں تو اس کو بلکل سیدھا کر کے جہاں بھی سلوٹ ہوگی اور آپ نے برش مار دیا تو وہاں سے وہ وہاں سے وائڈنس کیونکہ یہ شیمرے ٹائپ ہوتا ہے جو جنس ہوتی جنس میں بلیو اور ہلکا سا وائڈنس یعنی شیمرے تب ہی جا کے وہ وہ جنس کہلاتی ہے اگر وہ بلکل ایک ہی کلر کی ہو جب ہم اس کو جو ہمارا ڈائنم کا جو بھی کپڑا ہوتا ہے جنس کا جو بھی کپڑا ہوتا ہے واشنگ سے پہلے وہ گہرے کلر میں ہوتا ہے اور اس کو بعد میں ہم اس کو انجائم واس ایڈس ایسڈ واس کر کے اس کو جہاں پہ ہمیں اس کا روکنا ہے جو ہمیں شیڈ چاہیے وہ شیڈ تک پہنچا جاتا ہے باقی زیادہ لائٹ کرنے کے لیے اس کو ہائپو کیا جاتا ہے بلیچ کیا جاتا ہے فیڈ کرنے کے لیے اس میں پورٹاشیم پر بینگنٹ کیا جاتا ہے لوکل پرٹیوں پر جو بکتیوں اس میں بلیچ سے کیا جاتا ہے اس کو جو فیڈ کیا جاتی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں کی وشے بہت بڑا ہے یہ اس پہ سالوں سال ہم چوبیس گھنٹیں ڈیویٹ کر سکتے بات کر سکتے ہیں باقی دیکھنے میں تو کچھ نہیں ہے کہ سابون پانی میں گولا کوئی بھی سرپ اور خانگال کے سکا دیا ہو گیا لیکن بہت بڑا یہ عدیاء ہے چیپٹر بہت بڑا ہے کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان اس کی اتھا ہے اس کی کوئی سیما نہیں ہے کہ کہاں شروع کہاں ختم یہ سمندر کی طرح وشال ہے تو دوستو اسی طرح جب بھی آپ کپڑوں کو واش کریں سب سے پہلے اس کو کیڑا گری وائز چھانٹے کلہ وائز چھانٹے ہیں اس کے بعد اس کو اسی حساب سے واش کریں میں نے سب سے بیسٹ آپ کو بتا دیا نونانک لیکوڈ شوپ باقی اس کے لئے جینٹل یوز کر سکتے ہیں وہ بات وہ ہی ہے باقی اس میں اس ٹائپ کے جو بھی کیونکہ اس کی پہچان کیا ہوتی کسی بھی سابون کو سرپ کو لیکوڈ کو اور ہم حلدی کے داگ پہ لاتے تو ریڈ ہو جاتا ہے نونانک کبھی بھی ریڈ نہیں ہوتا وہ اتنا ہاں ہاش نہیں ہوتا اسی طرح ایک ہمارے میں نے پی ایچ کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی تو ایک ہمارے سائس کراؤر کا کہنا تھا کہ آپ پی ایچ کے اوپر وہ بنائی ہے جو چونہ اور پھٹ کری سے بنتا ہے تو ان بھائی صاحب کو بتا دینے چاہتا ہوں جو پھٹ کری چونے سے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایف آل اینٹی ٹیٹمنٹ پلانٹ یعنی ای ٹی پی پلانٹ یہ ہوتا ہے پردوشن یعنی جو پردوشت پانی ہے جو واشنگ کا جو پانی نکلتا ہے پردوشت پانی کو شد کرنے کا ینتر ای ٹی پی پلانٹ کی جو ہمارا واشنگ کا جو پانی ہے وہ ڈین میں جاتا ہے جس ہوت میں جاتا ہے وہاں سے ہم ڈین کرتے ہیں اس کو زیادہ وہ ہانی کارک نہ ہو اس کا جو پی ایچ ہے آٹھ سے اوپر نہ جائے آٹھ اور نو سے اوپر نہ جائے زیادہ دوشت پانی ہوگا تو ہمارے پریہ بنانے کے لیے ہمارے جیو جنتوں کے لیے بہت ہی کا اس کو شد کرنے کے لیے ہم فٹ کری اور چونے کا گول مطلب یوز کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ بیس کلو پانی بیس کلو شد پانی کے اندر یعنی نورمل پانی میں دو کلو چونہ یا فٹ کری ڈال کے اس کا گول بنا جاتا ہے تو سو کلو سو لیٹر پانی کے اندر ایک لیٹر پانی اس گول کا ڈالتے ہیں تو ایک پائنٹ اس کا جیسے چونے کا ڈالیں گے تو ایک پائنٹ اس کی جو پی ایچ بڑھ جائے گی اور پھٹ کری کا ڈالیں گے تو ایک پائنٹ اس کا جو پی ایچ ہے کم ہو جائے گا تو ان بھائی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر کپڑے میں پی ایچ کرنا کرنا ہے پی ایچ ناپنا تو اس کے لیے آپ کو ایشٹک ایسیڈ ہی یوز کرنا پڑے گا ایشٹک ایسیڈ یا اس کے لیے انووہ ٹیکس ایسی یوز کرنا پڑے گا وہ بھی ایشٹک ایسیڈ کا دوسرا سروپ ہوتا ہے ایشٹک ایسیڈ میں بہت تیشن گند ہوتی ہے لیکن انوہ ٹیکس ایسی میں گند نہیں ہوتی گند رہیت ہوتا ہے اور وہ کام بہت اچھا کرتا ہے تو کپڑوں کے لیے رام بان ہیں یہ ایشٹک ایسیڈ باقی چھوٹی چھوٹی اسی طرح کی جو ٹپ سے آپ تک پہنچاتا رہوں گا آپ اسی طرح نیرنٹل جڑے رہیں باقی کرونا وارث سے بلکل رہیں سرشت کپڑے کے بیشے میں کوئی بھی آپ کا کوشن ہو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو بریک کے بعد جائے ہن جائے بھارت